فیومر رائٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیار چودری ناظرین آج کل وطن عزیز میں رجیم چینج کا بہت سرچہ ہے خصوصی طور پر جو عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے بعد ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ ختم کر رہا ہے پھر اس کے بعد جب رشیان پریزیڈڈ ولی دیمیر پیوٹن کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ امریکہ جو کوشش کر رہا ہے رجیم چینج کرنے کی پاکستان کے اندر تو یہ امریکن فلوسفی آف رجیم چینج یا آپ اسے کہیں کہ امریکن ڈاک پرائن آف رجیم چینج یہ کیا ہے اس کو ایکڈیمکلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور آج کی اس نشست میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ امریکن ڈاکٹرن آف رجیم چینج ہے کیا دراصل اگرچہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر آٹھ سے دس نشستیں چاہیے کہ آپ اس کی انڈیپت چیزوں کو بیان کرسکیں لیکن آج کی نشست میں مقتصراً اس کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے تاریخی اعتبار سے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ امریکہ نے انٹروین کیا اور رجیم کو چینج کیا اور جو رجیم کو چینج کیا تو وہ کون سا میتھڈ ہے جس کو اختیار کیا گیا وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا گیا وہ کون سا انداز ہے جس کو اپنایا گیا جس کے ذریعے اپنی انٹریسٹ کی جو حکومت ہے اس کو لایا گیا اور اس طرح مانبسند حکومت کو لا کر جو مانبسند نہیں تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا اور تیسرا بیسیت قوم ہم سب کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک کیسے خوددار اور باوقار قوم بن سکیں اور یہ جو بیرونی سازش ہوتی ہے تو اس سے کیسے بچ سکیں ہم حقیقی معنوں میں ہر محبے وطن یہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں ایک بیسیت اعزاد قوم جو ہے وہ امرج ہونا چاہیے بننا چاہیے جو کہ قائد عظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا تو تاریخی ادبار سے دیکھیں اگر آپ امریکن ڈاکٹرین اف رجیم چینج کو تو اگر بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو نائنٹین سینچری کا جو زمانہ ہے اور اس کے بعد پھر ٹونٹیئے سینچری کا جو زمانہ ہے یہ سارے سو سال اور پھر جو آج کا ویس سو اکیس کا جو زمانہ ہے یہ دوہزر بائیس آج دوہزر بائیس تک کا جو ہے پیرڈ جو ہے یہ سارے پیرڈ کے اندر آپ کو تقریباً اسی سے زیادہ ملکوں کے اندر آپ کو یہ شہادت ملے گی یہ ایویڈنس ملے گا کہ امریکنز نے براہ راست یا تھرو کسی چینل کے ذریعے ان حکومتوں کو بدلا اور کچھ حکومتوں کو تو ایسے بدلا کے جیسے براہ راست انویڈ کیا ان ملکوں میں جا کے بمباری کی اور وہاں پہ پھر اپنی من پسند حکومت کو بٹھایا نائنٹی سنچری کے آغاز میں ہی اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ سو میں ہی سپین کے ساتھ جب کانفلکٹ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد پھر جو سپینش پیسیفک پوزیشنز تھے وہ کنٹرول میں کی ہے امریکنز میں اور یہی سے پھر ایک راستہ کھلا کے وہ فلپین میں انٹروین کرسکیں اور وہاں پہ اپنی جو من پسند حکومت ہے اس کو بٹھا سکیں پھر اسی طرح 1912 کے اندر نائکر گوہ میں جو ہے وہ یو ایس نے انویڈ کیا اور اس کو اور وہاں پہ اپنی من پسند حکومت کو لے کے 1917 میں ہی کوسٹا ریکہ میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایلفرڈ کی حکومت کو ختم کیا اور اپنی حکومت کو بٹھایا وہاں اور پھر 1917 میں ہی رفشین ریولوشن جب بپا ہوتا ہے تو رفشین ریولوشن کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک نئی ڈاکٹرائن سامنے آتی ہے جو کہ ایک امریکن ڈاکٹرائن آف رجیم چینج ہی کی ایک شکل ہے جس سے ہم ٹرومین ڈاکٹرائن آف کنٹینمنٹ کہتے ہیں کہ کنٹین کیسے کیا جائے امرجنگ پاور کو اور سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے ایک لمبی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ لڑائی پھر آکے جو ہے وہ مختلف صدور کے زمانوں سے گزرتی ہوئی پھر 1989 میں آکے ختم ہوتی ہے جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے اسی طرح جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہٹلر کی حکومت جو ہے اور جو اس کی پارٹی کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور اسی طرح مسولینی کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اور اپنی منپسند پارٹی کو سامنے لانے کے لیے جو ہے وہ رجیم کو چینج کیا جاتا ہے اسی طرح 1953 میں اگر آپ ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہے ایران وہاں پہ مسدق کی حکومت تو ختم کیا جاتا ہے اور مسدق کو ہاؤس ارسٹ کیا جاتا ہے ایک ملٹری انٹروینشن ہوتی ہے ملٹری کو ہوتا ہے اور مسدق اس انڈر ہاؤس ارسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منپسند حکومت کو لے کے آیا جاتا ہے جو بعد ازاں پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ چلتا ہے جب رضا شاہ اہلوی کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں دے دی جاتی ہے اور جو اس سارے کتے کو کنٹرول کرتا ہے پھر اسی طرح 1954 میں گویٹے مالا میں جیکوبو کی حکومت وہ ختم کیا جاتا ہے 1954 میں ہی پیراغوی میں جو ہے الفریڈو کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر لیبنون میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک سیول وار ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر وہاں کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور اپنی حکومت کو بٹھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد کیوبا میں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کانفلکٹ ہوتے ہیں ریجیم چینج کے اور اس ساری لڑائی کے اندر جو ہے وہ اگرچہ چی گویرہ جیسے لیڈر سامنے آتے ہیں اور فیڈل کاسٹرو جیسے لیڈر سامنے آتے ہیں اور جو کہ امریکنز کی جو ہے وہ ہر ریجیم چینج کی خواہش ہو ناکام بناتے ہیں تو یہ لیڈرشپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیسے کانٹر کرتی ہے ان ساری چیزوں کو پھر 1961 میں کانگو کی اندر پیٹرک لومبا کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے جو کہ ایک پاپولر لیڈر تھے وہ سیلف ریلائنس کی پولیسی پہ چل رہے تھے اور ان کی حکومت کو ختم کر کے دراصل وہ جو سیلف ریلائنس کی پولیسی ہے کانگو کی اس کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو پھر اس کے بعد 1970 میں چلی میں جو ہے وہ ایلینڈے کی حکومت کو ختم کر کے نوشے آگستو کو جو ہے وہ برسر اقتدار لائے جاتا ہے ایک ملٹری کو کے ذریعے اور اس کے ہاتھ میں نان اقتدار دے دیا جاتا ہے 1976 میں ارجنٹینہ کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ اسابل کو آسٹ کیا جاتا ہے اس کو اس کی حکومت کو وہ تھوک کیا جاتا ہے پھر اسی طرح انڈونیزیا کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ سویکارنوں کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور سہارتوں کو جو ہے وہ اقتدار دیا جاتا ہے امریکن دیتے ہیں اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو جب اس نائن الیون کا آغاز ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر جو ہے وہ بمباری ہوتی ہے اور افغانستان کی انٹ سینٹ بجا دی جاتی ہے اور وہاں پہ پھر رجیم چینج حامد کا عرضائی اور کو بٹھایا جاتا ہے اور بعد ازاں پھر رشرف غنی بٹھایا جاتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے پھر اسی طرح اراق کے اندر جو ہے وہ دوہزار تین میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اراق کو تباہ کر دیا جاتا ہے رجیم چینج کی پتاش میں ہی اور وہاں پہ تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جاتے ہیں اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اپنے فگرز ہیں وہ تقریباً چار لاکھ ساٹھ ہزار بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ جو تھے وہ اس جنگ کی نظر ہوئے وہ اس رجیم چینج کی نظر ہوئے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دوہزار گیارہ میں دیکھیں تو لیبیا میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے رجیم چینج کا اور کذافی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً کوئی دو لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہاں پہ مارے گئے جاتے ہیں اور ابھی بھی سٹیل کانفلکٹ پھر ایجپٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں حسن مبارک کی حکومت ختم ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جب جنرل مرسی کی حکومت جب آتی ہے اکھوان المسلمین کی تو وہ چونکہ پسند نہیں ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر جنرل سی سی کو جو ہے وہ سامنے لائے جاتا ہے اور وہ پھر اس ملٹری کو ہوتا ہے اور اس کو کے نتیجے میں کہ جنرل سی سی جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے اور وہ امریکنز کی حکومت ایک طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہوتی ہے پھر ریسنٹلی اگر آپ دور دیکھیں تو سیریہ کے اندر شام کے اندر جو ہے وہ جتنی تباہی ہوئی ہے ریجیم چینج کرنے کے لیے چار لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب بھی وہاں پہ لوگ جو ہے وہ لکمہ اجل بنے اور اس جنگ کی نتیجے میں سیول وار کی نتیجے میں اس سے پیشتر نائنٹین ففٹی سیون میں لیبنان میں جو ہے وہ سیول وار ہوتی ہے اور وہاں پہ ریجیم چینج کی جاتی ہے سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ کسی حد تک اگر ہم کہیں تو قریبا جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسی سے زیادہ ملکوں کے اندر ریجیم چینج ہوا اور جن کے میں نے نام لیے چند ایک کے جو بیس پچیس کے قریب جن ملکوں کے ہمارائٹس مجھے اجازت دیجئے گا جانے سے پہلے ہمارائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے والسلام موسیقی